غلام حیدر صاحب تھوڑا سا آپ توجہ دیجئے غلام حیدر صاحب سیما نے جو باتیں کہیں ہیں نا اس کو ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور توجہ دیجئے ان پر کیونکہ یہ موقع شاید آپ کو دوبارہ نہ ملے ٹی وی نائن بھارت ورش پر اس وقت سیما اور آپ دونوں ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں دونوں ایک دوسرے کو سن رہے ہیں اپنے دل کی بات سیما آپ کو بتا چکی ہے بخو بھی بتا چکی ہے اب آپ کے فیصلے کا انتظار ہے آرام سی سن لیں حیدر حیدر سے ریکویسٹ ہے حیدر سے ریکویسٹ ہے میری کہ ہمیں رہنے دے دیں پلیز پلیز ان کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پہ میں بہت خوش ہوں مجھے خوش رہنے دو اگر پیار کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو بہلا وجہ کی باتیں کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تم اور خود کو گرا رہے ہو میرے آگے اگر اچھے بننا چاہتے ہو تو مجھے ان کے ساتھ رہنے دو بچوں کی ٹینشن مت کرو ایک دن تم بھی دیکھو گے جب بچے ہمارے بڑے ہوں گے اور اچھا نام کمائیں گے تم بھی ایک دن دیکھو گے کیونکہ یہاں سے اچھی پڑھائیں ان کو کہیں اور نہیں مل تکتی اور سچن کی بات رہی سچن کے کمانے کی بات تو سچن پہلے تیرہ ہزار کماتے تھے فیوچر میں وہ تیرہ ہزار نہیں کمائیں گے ہم مل کے کمائیں گے ہم مل کے کریں گے اور مجھے یقین ہے یہاں کی سرکار اور یہاں کی لوگوں پہ کہ وہ ہماری سپورٹ کریں گے گولام صاحب اب آپ کی باری ہے جی بولی نا سر میں نہیں دے سکتا بلکتی بکسیوں کو جو زندگی کا مسئلہ ہے ان کو ہندو میں کنوٹ کرنا چاہا رہا ہے میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا یہ کوئی بھی میٹے والے بھائی ہو عزرات ہو تاہی ہو باجی ہو کوئی بھی آغاز مارا پورے دنیا دیکھ رہے ہیں گولام صاحب لیکن سوال سیما کی خوشی کا ہے گولام صاحب سوال سیما کی خوشی کا ہے وہ سیما جس سے آپ بھی محبت کرتے ہیں آپ خود یہ مان رہے ہیں تو محبت قربانی مانگ رہی ہے سیما یہ بات کہہ رہی ہے آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے اب سوال صرف اتنا سا رہ گیا صرف یہ جی جی اتنا سا سوال نہیں ہے بچوں کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے سوال محبت سے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں اصل بات تب شروع ہوتا ہے سیما جی گولام حیدر جی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا آرکی صحیح ہو جائے گا کون سے ہی کرے گا آپ یہ تو بتائیں یہی سوال پوچھتے ہیں تو کون سے پہلے گا آپ نے مسئلہ اٹھایا سیما جی گولام حیدر جی کہہ رہا ہے کہ آپ کو جانبوچ کر یعنی ڈیلیبریٹلی ہندو دھرم اپنا نے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے دباو بنایا جا رہا ہے آپ اس پر کیا کہیں گے جانبوچ کر یہ ہو رہا کوئی بھی نہیں کر رہا نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پریشر کیا جا رہا ہے پریشر نہیں کیا جا رہا ہے کہ بچوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ کون زمینداریاں اٹھا رہا ہے بچوں کا کون زمینداریاں اٹھا رہا ہے کہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اس کو جو ہے اگر بچوں کی کوئی زمینداری اٹھا ہے تو تم ہماری جان چھوڑ دوگے اگر بچوں کی کوئی زمینداری اٹھا ہے تو تم ہماری جان چھوڑ دوگے میں آپ ان کو رہنے دیں یہ پاگل ہو گئے یہ میرے پتی نہیں ہے ان کے کہتے ہیں ان کو کہنے دیں ایک منٹ غلام حیدر صاحب آپ نے کہا سنیے 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 غلام حیدر صاحب آپ نے کہا کہ سیما نے ہندو دھرم ایکسپٹ کر لیا ہے آپ یہ سویکات نہیں کریں گے آپ یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اسلام کے حساب سے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا غلام حیدر صاحب کہ اگر کوئی دھرم اپنانا ہے اگر اسلام میں رہنا ہے تو بھی دل سے رہنا ہے اگر اسلام چھوڑ کر کوئی اور دھرم ایکسپٹ کرنا ہے تو بھی دل سے کرنا ہے دل سے وہ ہندو دھرم ایکسپٹ کر چکی ہیں سیما اب آپ کون ہوتے ہیں پھر روکنے والے ان کو بلکل 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 میں نہیں روک سکتا بلکل نہیں روک سکتا جو بھی ہے آگے بات جائے گی یہ تو ابھی ادھر آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ نے یہ کرنا چاہ رہا ہوں پر اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی گولام حیدر جی ایک بیسک سی چیز ہے اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آپ کی پتنی تو پھر وہ کانونی پیچھے کیا سامنے آئے گی کانونی لڑائی لڑی جائے گی پھر کانون کے ذریعے یہ بتائیں یہ پوری پورا دیش اس وقت میں سمجھیں نہیں رہے سر میں یہ سمجھیں گے نہیں آپ بس کر دیں گولام حیدر جی آپ کے پریوار سے آپ کے پریوار سے جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے پریوار سے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اپنی پتنی کے خلاف کس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ultimately کانونی پیچھے جو میں اٹھیں گے تو جب ذہنیت نہیں ہے ان کی وہ تو صاف آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ان کی ذہنیت نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنے کی یہ وہ کہہ رہی ہیں بلکل 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 بہرہ بھی نہیں سکتی میں آپ سوچیں جو صحیح بہت ہے درہ نہیں چاکتا کوئی کانون ہے نہیں میں اکمان سے کہہ رہی میں بھارت میں یہ پاہلت ہو گیا باورا ہو گیا اچھا ٹھیک ہے علام حیدر صاحب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں آپ اجازت نہیں دیں گے اپنی طرف سے اجازت نہیں دیں گے اب آپ کے پاس راستہ کیا ہے پاکستان کا خانون پاکستان کا خانون آپ کو کیا کرنے کی اجازت دیتا ہے کیسے آپ سیما کو واپس لانے کی کوشش کریں گے بتائیے زبردستی رکھنے کی اجازت دے گا باکستان کا کانون آپ ان کو بولنے بھی بہت سکتے ہیں ہم بتائیے میں زبردستی کی بات نہیں چل رہو آگے دیکھا جائے گا بھارت میڈیا کے سروع میں بھارت سپریمیلسٹر اور تیمیلسٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری بات غلط ہے اس کو الگ پر رکھا جائے جب تک ہمارا چل رہا ہے یہ پولیس کسٹر میں ہونا چاہیے جمعین کے سارے زندگی اگر مجھے زندہ بھی رکھے گا کیا یہ مجھے سچن کے لئے مار پیٹ نہیں کرے گا جب پھون پہ اگر کوئی گلتی ہوتی تھی کول کر جاتی تھی میں کہیں دوست سہلی کے گھر چلی جاتی تھی ان سے پوچھیں مجھے کتنا ضلیل کرتے تھے جب پھون پہ ضلیل کر آج میں ہندو سے شادی کر بیٹھوں ہندو دھرم میں آ چکی ہوں کہ یہ چیز مجھے چھوڑ دیں گے مجھے ایک پل کے لئے زندہ نہیں چھوڑیں گے سر صرف پاکستان لے جانے کے لئے سازش کی جاری اور میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی مروں گی پاکستان جانا کیونکہ مرنے سے اچھا ہے میں ہندوستان میں مر جاؤں تو آپ مانتی ہے کہ پاکستان جانا مطلب پیار کرتے ہیں آپ کے جان پر خطرہ ہے پاکستان میں آپ یہ کہہ رہی ہیں بلکل سر بلکل سر یہاں وہاں جہاں ہیدر کا خاندان رہتا ہے وہاں کانون بھی نہیں چلتا یہ پاکستان جو تمام باتیں کہہ رہی ہیں انہیں ڈر لگتا ہے وہ واپس نہیں آنا چاہتی ہے اور آپ بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ آپ تلاق نہیں دیں گے لیکن وہ جو اپنی بات کہہ رہے ہیں آپ اسے پوری طریق سے ڈنائے کر رہے ہیں نہیں دیں گے تلاق میں تو بلاؤں گا آپ نے رکھوں گا اس کو کوئی کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا یہ میں گرنٹ بھی دے رہا ہوں سیما کو آپ کو کبھی بھی نہیں آؤں گی جو تم نے کیا میں کبھی بھی نہیں آؤں گی کبھی بھی نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں سوچ بھی ملکہ دیماغ سے بھی نکال دو گی آپ کو ساتھ رہے گی زبردستی نشتے نہیں چاہتے گولام لیکن ایک چیز جو بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی قانون کام نہیں کرتا ہے بھلا اگر کسی کو ڈر لگے تو وہ واپس کیوں جائے گا اپنی جان جوکم میں کوئی کیوں ڈالے گا سوال یہی ہے اگر آپ کو کہیں جانے میں خطرہ ہوگا تو آپ کیوں جائیں گے آپ کو کون کہیں گے کہ آپ وہاں جائیں گے گولام سیما کیا بھروزہ ہے وشواس ہے آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح سے رکھیں گے ٹھیک سے رکھیں گے غلط کیا لیکن ماف کر دوں گا یہ کہہ رہے ہیں سیما میں ان کی ساتھ کبھی بھی نہیں رہنا چاہتی میں سچن کی پتھنی ہوں میں سچن کی پتھنی ہوں میں ہندو دھرم میں ہوں میں حیدر کی پتھنی نہیں دیں کل مجھے سلام لائم پاکستانی انہوں نے بھی کہا تھا میں نہیں رہنا چاہتی میں نہیں شروع سے لے کر اب تک یہی باتیں میں بھارت میں لیکن stersلام مالیجات میں صغيرة ہوں گے ہندوستان کا قانون ہے اب وہاں بیٹھ کے آپ کیا کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے